موسیقی پنجگور پرون کے علاقے قلعہ کور میں گھات لگائے مسلح افراد نے پاکستانی فوج کی دو گاڑیوں کو اس وقت نشانہ بنایا ہے جب وہ اس علاقے میں گشت پر تھے مقامی ذرا کے مطابق فائرنگ اور دھماکوں کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا ہے اور پاکستانی فورسز کو حملے میں بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے بعد ازہ مذکورہ مقام پر پاکستانی فوج کی مزید نفری بھی پہنچ گئی ہے دوسری طرف سبی میں بھی نامالو مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کی چوکی کو خودکار ہتیاروں سے نشانہ بنایا ہے حملے میں پاکستانی فورسز کو جانی نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیرمن خلیل بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر افغانستان کی آزادی کی سو سال مکمل ہونے پر کہا ہے کہ افغان عوام کو یوم آزادی مبارک ہو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں افغانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے تاریخ کی بدترین غیر ملکی جارہیتیں دیکھی ہیں پھر بھی آپ نے ہمیشہ اپنے آزادی کا دفاع کرنے کا راستہ تلاش کیا ہے بلوچی زبان کے نامور عدیب نظر دوست بلوچ بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں جنہیں پانچ مہینے قبل چھے مارچ کو بلوچستان کے علاقے تربت میں ان کے گھر سے پاکستانی فورسز نے جبری طور پر لاپتہ کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا واضح رہے نظر دوست بلوچ مسکت کے آرمی میں حاضر سروے سپائی ہیں لیویز فورس نے کلات کے علاقے مونگچر سے بڑی تعداد میں گولہ بارود اور اسلح برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیویز حکام کے مطابق مونگچر میں کلی عیسازہی کے قریب بڑی تعداد میں گولہ بارود اور اسلح برامت کر لیا گیا ہے جبکہ منظمان فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے لیویز فورس چھاپے مار کر مختلف علاقوں میں مزید کارروائی کر رہی ہے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمہ نے بولان میڈیکل یونیورسٹی کے انتظامیہ کی جانب سے ہاسٹلوں میں طالب بندی کی مزمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں ابتداہی سے لے کر آج تک دانستہ طور پر ایک سوچے سمجھے منصوبی کے تحت بلوچ طالب علموں کے گرد گہرہ تنگ کیا جا رہا ہے اور تعلیمی اداروں میں خوف کے ماحول کو جنم دے کر تعلیمی ماحول کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اور تعلیمی اداروں کی انتظامیہ وقتاں فوقتاں تعلیمی اداروں میں ایسے مسائل کو جنم دینے کا باعث بن رہے ہیں جس کی وجہ سے تعلیمی علموں میں بیچینی اور استراب کا ماحول پایا جاتا ہے اور بلوچستان کی تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طالب علموں کو انتظامیہ نے سطحی مسلوم میں ایسے الجا کر رکھا ہے کہ وہ آج تعلیمی اداروں میں انجانے خوف میں مبتلا ہو کر قومی اور دیگر اہم مسلوم کو پسپشت ڈالے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بلوچستان میں قائم واحد میڈیکل کالج سمیت بیشتر تعلیمی ادارے تباہ و بربادی کا منظر پیش کر رہے ہیں جس کی ذمہ دار تعلیمی اداروں کے نااہل انتظامیہ پر آئید ہوتی ہے جو بیرونی دباؤ اور ایمہ پر تعلیمی اداروں میں خوف اور استراب کا ماحول جنم دیے ہوئے ہیں اس سے قبل بلوچستان یونیورسٹی اور آئیٹی یونیورسٹری میں اس طرح کے واقعات انتظامیہ کی جانب سے رونما کیے جا چکے ہیں ترجمان نے اپنے بیان کے آخر میں کہا ہے کہ اگر احتجاج کرنے والے طالب علموں کو کوئی نقصان دیا گیا یا ان کے تعلیمی کیریئر پر اثرات مرتب ہوئے تو اس کی ذمہ داری موجودہ انتظامیہ پر آئید ہوگی گڑانی اور بریدہ کیمپ کے ساحل سمندر سے تین لاشیں برامد ہوئی ہے تفصیلات کے مطابق گڑانی کے علاقہ کنٹ گڑانی ہبکو کے قریب ساحل سمندر سے ایک لاش کی اطلاع ملی ہے جس کی شناخت عبدالعزیز ولد حاجی عثمان کے نام سے ہوئی ہے جو گزشتے دنوں کراچی کے ساحلی علاقے حاکس بے پر پکنک مناتے ہوئے ڈوب گیا تھا دوسری طرف گڑانی عبداللہ ڈگارزی گھوٹ کے قریب ساحل سمندر سے کئی روز پرانی ایک لاش ملی ہے جس کی شناخت نہیں ہو سکی ہے قلعہ عبداللہ کے سرحدی شہر چمن میں ایک کار پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک عورت بیٹا سمیت جام بھک ہو گئی ہے قتل ہونے والا لڑکا ایک دن قبل کوئٹہ کی جیل سے رہا ہوا تھا فائرنگ کا واقعہ کوئٹہ چمن شہرہ پر چمن کے علاقے کوئک کے قریب پیش آیا ہے اطلاعات کے مطابق مقتول جیل سے رہائی کے بعد افوانستان کے شہر کندہار جا رہا تھا دوسری طرف چمن بائی پاس روٹ کے قریب نالے سے ایک نوجوان کی لاش ملی ہے جنہیں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے لاش کو شناخت کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے بلوچستان کے ساحلی علاقے پسنی میں پیش آنے والے ایک حادثے میں ایک شخص موقع پر جام بھک اور خواتین و بچوں سمیت بیس سے زائد افراز زخمی ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق کراچی سے گوادر جانے والی مسافر بس کوسٹل ہائیوے پر حادثے کا شکار ہوا حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے خیبر پختوں خواہ میں شمالی وزیرستان کے تحصیل میر علی میں پاکستانی فوج کے گشتی پارٹی پر طالبان کے ایک حملے میں پاکستانی فورسز کو بھاری جانی نقصان پہنچا ہے مقامی ذرائع سے محصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق واقعہ تحصیل میر علی کے علاقے نیتاسی گاؤں میں اس وقت پیش آیا جب فوجی حلکار سرچ آپریشن کی غرض سے علاقے میں گشت کر رہے تھے کہ پہلے سے تاک میں بیٹے طالبان نے فوجی کافلے پر دو طرف سے شدید حملے کیا فورسز پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم حضب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زینی قبول کی ہے اور کہا ہے کہ حملے میں فورسز کے چھے اہلکار مارے گئے ہیں جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپنے وعدے کے مطابق ان کی حمایت کرے تو وہ اسلام آباد کی لاکڈاؤن کے لئے تیار ہیں مولانا فضل الرحمن نے دونوں جماعتوں سے وضاحت مانگتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی ہماری حمایت نہیں کر سکتا تو واضح کر دے اسلام آباد لاکڈاؤن کرنے کی ہم خود صلاحیت رکھتے ہیں ہمارے لاکڈاؤن میں انسانوں کا ایک ریلہ نکلے گا اس کی نویت مختلف ہے ہمارے لوگ عیاشی کے لئے نہیں بلکہ مجاہدین کی طرح آئیں گے امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی جانب سے پاکستان کی سیکیورٹی معاونت کے لئے ایک رب دیس کروڑ ڈالر کی امداد روکے جاننے کے بعد واشنگٹن اور اسلام آباد کے تعلقات میں بہتری آئی ہے صدر ٹرمپ نے اس تجویز کو بھی مسترد کیا ہے کہ امداد روکنا ایک معصر خارج پالیسی کا ذریعہ ہے افغانستان میں افغانستان کی یوم آزادی کے موقع پر ہونے والے متعدد بم دھماکوں میں سو سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں خبر رسائے دارے رائٹرز کے مطابق جلال آباد میں پیر کو مختلف مقامات پر چودہ دھماکے ہوئے جس میں ایک سو تیس افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے دھماکے عوامی مقامات پر کیے گئے ہیں جن میں بازار اور ریسٹرانٹ بھی شامل ہیں امریکہ نے جوری ہتھیاروں کی روک تھام کے معایدے سے دست برداری کے بعد اپنا پہلا میزائل تجربہ کر لیا ہے اس حوالے سے پینٹاگون کے جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے یہ زمین سے زمین تک مار کرنے والے روایتی کروز میزائل ہے جس کی رینج پانچ سو کلومیٹر ہے واضح رہے گزشتہ اکتیس سالوں میں امریکہ کے جانب سے کسی بھی قسم کے میزائل کا کیا جانے والا یہ پہلا تجربہ ہے دوسری طرف امریکہ کی طرف سے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے نئے میزائل تجربے پر چین اور روس نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امریکی میزائل تجربے سے عالمی سطح پر ہتھیاروں کے حصول کی ایک نئی دور شروع ہو سکتی ہے ماسکو اور بیجنگ نے واشنگٹن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے میزائل تجربے سے عالمی سطح پر ایک نئی تشویش پیدا ہو سکتی ہے بھارت کے معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر زاکر نائک پر ملائشیا میں تکاریر اور بیانات جاری کرنے پر پابندی آئید کر دی گئی ہے کوالا لمپور کے وزیر داخلہ موجددین یاسین کے مطابق بھارت کے معروف مبلغ زاکر نائک کے جانب سے مبینہ طور پر دیئے گئے حساس بیانات پر ان سے تفتیش کی گئی ہے کیونکہ ملائشیا میں نسلی اور مذہبی بیانات دینا ایک حساس معاملہ ہے پولیس نے نسل پرستانہ بیانت کا جائزہ لینے کے بعد ان پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے ترکی کے تین شہروں کے کرد برادری کے حامی تین میئر برطرف کر دیئے گئے ہیں ان تینوں پر دہشتگرد تنظیموں کے معوینت کا الزامائد کیا گیا ہے ترک وزارت داخلہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک کرد جماعت کے حامی تین شہروں دیار بکر فان اور جنوب مشرقی شہر ماردین کے میئر کو ان کے اہدوں سے ہٹانے کے بعد ان کی جگہ نئے اہدے دار تائینات کیے گئے ہیں دوسری طرف جنوب مشرقی ترکی میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کے شبے اور اسکری گروپوں کے معاونت کے لزام میں چار سو افراد کو حراست میں لیا گیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کے عوضے دارون نے کہا ہے کہ ہانگ کانگ میں مظاہرین کے خلاف چین کے زیر اثر چلنے والے دو لاکھ سے زائد مشتبہ اکاؤنٹس کو ظابطہ اخلاء کی خلاف ورزی پر معتل کر دیا گیا ہے ٹویٹر حکام کا کہنا ہے کہ چین کے حکومت ان اکاؤنٹس کے ذریعے ہانگ کانگ میں احتجاج کرنے والے مظاہرین کے خلاف مہم چلا رہی تھی خبر رسان ادارے اے پی نے ٹویٹر حکام کے حوالے سے بتا جا ہے کہ یہ اقدامات بدنیتی پر مبنی سرگرمیوں کو رکنے کے لیے کیے گئے ہیں لیبیا کی قومی فوج کے سربرا جنرل خلیفہ ہفتر کی بھرائے راست نگرانی میں مصراتہ شہر میں قائم ترکی کے ایک فوجی اڈے پر فضائی حملے کیا گیا ہے العربیہ نیوز کے مطابق لیبی فوج کے شعبہ اطلاعات کی طرف سے جاری ایک فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ جنرل خلیفہ ہفتر مصراتہ شہر میں ترکی کے ایک فوجی اڈے پر حملے کی نگرانی کر رہے ہیں یہ حملے اس وقت کیا گیا ہے جب فوجی اڈے پر ترکی کی معاونت سے لیبی فوج کے خلاف کاروائی کی تیاری کی جا رہی تھی لاتینی امریکہ کے ملک پیرہ گوئے نے گزشتہ روز القائدہ حزباللہ دائش اور حماس کو دہشتگر تنظیموں کے فہرست میں شامل کر لیا ہے اس حوالے سے پیرہ گوئے کے وزیر داخلہ جان ایرنسٹو ولادی میر نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ حزباللہ اور حماس کی جانب سے بین الاقوامی سطح پر کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے جس کا بڑا حصہ مغرب میں ہے انگریزی روزنامی اے بی سی کے مطابق پریس کانفرنس میں وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ دائش اور القائدہ تنظیمیں بھی اندرون اور بیرون ملک سنگی نویت کے انفرادی اور اجتماعی خطرے کا باعث ہیں بھارت کا بغیر کسی خلاباز کے چاند کی طرف بھیجا جانے والا خلائی مشن چندریان ٹو بیس اگست کو کامیابی سے چاند کے مدار میں پہنچ گیا ہے یہ بات بھارتی خلائی تحقیقی ادارے اسرو کی طرف سے بتائی گئی ہے جہاں نئی دیلی سے موصول اطلاعات کے مطابق بھارت کی خلائی تحقیقی ادارے کے ماہرین نے بتایا ہے کہ چندریان ٹو کو چاند کے مدار میں پہنچانا ایک مشکل اور پیچیدہ عمل تھا لیکن ایک سو بیالیس ملین ڈالر کی لاغت سے خلا میں بھیجے جانے والے اس مشن کو کامیابی سے چاند کے مدار میں پہنچا دیا گیا ہے واضح رہے اس مشن کے ذریعے بھارتی ماہرین کھل چودہ روز تک چاند کے جنوبی کتب کی سطح کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوجستان کے مطلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیو زرمbish نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ